بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم ہم معباد ایک بات کتاب سے سنا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میرے شیخ حضر ڈاکٹر عبد الحیث صاحب رحم اللہ تعالی نے ایک مرتبہ فرمایا جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالی سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت دروش شریف کسرت سے پڑھیں اس دروش شریف کی برکت سے اللہ تعالی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے دلیل اس کی یہ ہے کہ سیرت طبیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں کوئی حدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی قدمت میں پیش کروں تاکہ اس کی مقافات ہو جائے ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا یہ دروش شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حدیہ ہے اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر حدیہ دیتے تھے تو آج جب ملائکہ دروش شریف آپ کی قدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی قدمت میں دروش شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیہ کا بھی جواب دیں گے وہ جوابی حدیہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے حدیہ بھیجا اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں اور اس کی پریشانی دور فرما دیں اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے دروش شریف کا پڑھنا یہ آپ کے پاس فرشتوں کے ذریعے دور سے تو پہنچایا ہی جا سکتا ہے اسی لئے آگے فرماتے ہیں ہاں ایک راستہ ہے وہ یہ کہ ہم دروش شریف کسرت سے بھیجیں جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے دہازہ دروش شریف پڑھنے کا یعظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہئے اسی وجہ سے بہت سے بزروں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں دروش شریف کی کسرت کیا کرتے تھے اس لئے دن بھر میں کم از کم سو مرتبہ دروش شریف پڑھ لیا کریں اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ مقتصر درود پڑھ لیں اور کوئی بھی درود پڑھ لیں جو بھی درود پڑھیں گے وہ انشاءاللہ وہاں پہنچایا جائے گا اور اس کی برکت سے آپ علیہ السلام اس درود پہنچانے والے کے لئے اچھی دعا کریں گے تو اس کی ضرورت اس طرح سے پوری ہو جائے گی یعنی پریشانی دور کرنے کے لئے ایک آسان سا نسکہ ہے جو ہم بہ آسانی کر سکتے ہیں درود پاک کے فضائل تو بہت سی کتابوں میں بہت کچھ لکھے ہیں لیکن اس وقت ایک آسان سا نسکہ میرے بھی بہت کام کا ہے آپ لوگوں کے بھی کام کا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ تک کی باتیں پہنچا دوں اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے سننے سے زیادہ